امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی یمی سی اور ٹھنڈی سی گرمیوں کے لئے تو بہت ہی اچھی دیو لے کے آئیوں رسپی یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی آج میں آپ کو گھر میں ہی بنانا بتاؤں گی آئس کریم کہ گھر میں آئس کریم کس طرح بنتی ہے اور بلکل بزار جیسا ہی ٹیسٹ آئے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے بنانے کے بعد آپ لوگ ٹرائے کرنے کے بعد اچھی لگے تو مجھے کرونڈ بوکٹ میں ضرور لکھی جئے گا کہ کیسے لگی آپ کو میری رسپی تو ہم بنائیں گے مینگو آئس کریم اس کے لئے میں نے تین عدد عام لے لیا ان کو میں نے کٹ لیا ہے بے شک آپ کیوپ کی شکل میں کٹ لیں یا کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کٹ کے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر دیکھ رہے ہیں یالو کلر کا اس کے پر میں نے ہلکا سا چھڑک دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کنسرڈ ملک یہ بنا لیا کنسرڈ ملک یہ ہے چی شوگر اس میں بھی شوگر ایڈ ہے اس لئے میں کم ہی اس میں ڈالوں گی کنسرڈ ملک میں نے گھر میں ہی تیار کیا ہے یہ باہر کا نہیں ہے یہ گھر میں ہی تیار کیا ہے اس کا بھی بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ میں نے کس طرح گھر میں بنایا چاہے تو آپ بزار سے بنا بنایا بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان میتھٹ ہے اس کا بھی بنانے کے لئے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے آم کو کٹ کے رکھا ہے یہ ہم اس میں گرینڈر میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں کنسرڈ ملک ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب دو ٹی سپونڈ شگر کیونکہ کنسرڈ ملک میں پہلے ہی شگر ایڈ ہے اس لئے ٹی سپونڈ میں میں زیادہ نہیں ایڈ کروں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹی سپونڈ میں ڈالد ہے ہمارا آئس کریم سکوک تیار ہو گئی کور کر کے فریز کر دوں گا تو بہت مددار کی آئس کریم بنے گی مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی کور کر کے کم سے کم تین سے چار کھنٹے کے لئے فریز کر دوں گا اور اگر آپ ایک دن کے لئے فریز کر دیں تو یہ بہت ہی مزے کی ہو جائے بہت زیادہ بہت اچھی فریز ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو میں کور اپ کر دیا میں نے ان دونوں کو اب میں ان کو فریز کرنے کے لئے رکھ دوں گا چھیک ہے کم سے کم تین سے چار کھنٹے تو آپ نے مسٹ اس کو فریز کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ہنگی گاڑی اس کو میں فریز کرنے کے لئے رکھ دیں گا اور بہت ہی مزے دار سی کور اپ میں نے اس لئے کیا کہ جب تک یہ جمعے گی تو بہت اچھے ہوگی اس میں کوئی پانی شاہ نہیں نہ چلا جائے اس کو کور اپ کر کے آپ چاہیں تو کسی اور بول میں بھی کر سکتے ہیں آئس کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں نے اس کو اس کے لئے یہی استعمال کیا ہے تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کمن بورک میں ضرور لکھئے جائے گا لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے مزید نائی رسپس لے کے آؤں اور یہ کہ اب میں آپ کو تین سے چار گھنٹے کے بعد دکھاتی ہوں کہ یہ مزیدار سے آئس کریم تیار ہو گئی اور کس طرح لگ رہی ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی چلیں ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھیں مزیدار سے آئس کریم میں تیار ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنی ہی فریز ہوئی اور کتنی ہی مزیدار بلکل بدار کی آئس کریم بھی طرح ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لولی انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ لوگوں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے آئس کریم بول میں آئس کریم کپ میں اس لیے اس کو آئس کریم کرو رکھا کہ آپ کسی کو ایسے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کے دیں گے تو ان کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے بزار سے ہی مانگوا کے دیئے یا اپنے گھر میں بنا کے دیئے تو سپیشلی بچوں کے لیے ہی میں نے اس کپ میں رکھی ہے تاکہ بچے مطلب کہ شوک سے کھا سکیں اور جو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے کمیٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے آگے سے نیو ویڈیوز لے کے ہوں اور آپ لوگ دیکھیں اور ٹرائے کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے رسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ